بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں اور آج میں آپ کو بڑے مزے کا شربت بنانا سے کھاؤں گی جو کہ جس میں تربوز بھی شامل ہوگا اور اس کو ہم محبت کا شربت بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بڑے پیار سے بنتا ہے اور پینے والا بھی اسے پی کے بہت خوش ہوتا ہے تو اس کو ہم آج تربوز کا موسم ہے اس کو ہم استعمال کریں گے اس شربت میں اور یہ بہت تھنڈک پچاتا ہے گرمیوں میں یہ بہت ہی گرمی کا سپیشل شربت ہوتا ہے آپ ضرور اس کو بنائیے گا اور گھرونوں کو میں مانوں کو سب کو آپ یہ پیش کیجئے گا اس کے لئے مجھے ایک تربوز چاہیے جس کو درمیان سے ہم کٹ لگائیں گے اور اس کے برابر کے دو پیس کار دیں گے اور پھر ہم اس کو اس کا ایک ٹکرہ کٹیں گے اور اس کو لمبائی میں ایک ٹکرہ کٹ کے پھر میں اس کو آپ کا کٹ لگانا سکھاتی ہوں کہ آپ نے اس طرح اسے کیسے کٹنا ہے اور اس پر کس طرح کے کٹ لگانے ہے یہ ایک میں نے لمبے سائز کا کٹ ٹکرہ کر لیا ہے اب میں اس کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح کٹ کرنا ہے اب آپ ایک دائیں طرف کٹ لگائیں ایک بائیں طرف کٹ لگائیں اور پھر ایک سائیڈ پہ دائیں پھر بائیں اس کو کٹ کرنے کے بعد پھر درمیان میں سے اس کے نشان نائف کے ساتھ لگائیں اور یہ کیوبز کی شکل بن جائے گی اب اس کو آپ کٹ کے ایک بال میں رکھ لیجئے اور پھر آپ اس کو دوبارہ جو کٹ لگائے ہیں وہ بھی آپ اس کو خورج کے اتار لیجئے اور وہ بھی کیوب کی شکل کے کٹ سامنے آئیں گے اب آپ نے ان ٹکروں کو ایک بال میں ڈال دینا ہے یہ دیکھئے اس سائز کے جس طرح کیوب ہوتی ہے اس طرح کہ آپ نے واٹر میلن کے ٹکرے کٹ لینے ہیں اب مجھے ہاف لیٹر دو چاہیے بشا کپ فریش لیں بوائل ہو اور بشا کپ دبے کا لو اس میں آپ نے دو ٹیبل سپون چینی لینی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میں آپ کا بہت شکریہ دعا کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو پسند کر رہے ہو اور میری چیزوں کو آپ بنا رہے ہو اور اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے یہ چیزیں بناتی ہوں کہ آپ لوگ سیکھو اور اس کو بناو اور اپنے گھرولوں کو پلاؤ اور کھلاو اب میں نے اس میں ایک چمچ لال شربت کا ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے مکس کرنا ہے اب اس کا رنگ ذرا بہتر نہیں ہوا اب ایک چمچ میں اس میں اور ڈال دوں گی تاکہ اس کا کلر پنک ہو جائے دودھ میں لال شربت کا تو اس کو آپ دیکھئے اس کا کلر اچھا ہو گیا یعنی پنک پنک سا دودھ ہو گیا ہے اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنے سے چینی بھی مکس ہو جائے اور یہ لال شربت بھی اس میں اچھے سے دودھ میں مکس ہو جائے اب میں نے برف رکھی ہوئی ہے وہ برف آپ نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کو تھنڈا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ برف کے ٹکرے میں نے رکھی ہوئے ہیں جو میں اس دودھ میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے تھنڈا کروں گی اب یہ برف میں نے بول میں ڈال دی ہے اور یہ بہت زبردست لگ رہا ہے اب آپ اس شربت کو پییں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی گرمی اور پیاس کو بجاتا ہے اب جو میں نے آپ نے تربوس کاٹ کے رکھا ہوئے جس کی کیوبز بنائی ہیں وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہیں کیونکہ تربوس بھی بہت اچھا گرمی کے لیے تو دودھ میں اس کو ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے آپ نے ہلا لینا ہے اور یہ دیکھئے یہ کتنا پیارا کلر اس میں آ رہا ہے اور کتنا پنک اور لال شربت وہ وہ بہت اس میں بہت پیاری خشبو ہے اس کی اور دودھ میں مکس ہو گیا ہے اب آپ نے ایک اچھا سا گلاس لینا ہے اور ایک ڈونگی لینی ہے ڈونگی سے ہلا کہ آپ نے اچھے سا گلاس میں اس کو ڈال بھوز کے ٹکرے بھی اسی میں جائیں گے جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ آپ نے کٹ کے دودھ میں ڈال رہی دیکھئے اب میں اس کو گلاس میں ڈال رہی ہوں یہ مہمانوں کے لیے دعوت ہو کوئی اکی یا گرمی ہو تو آپ اپنے گھرونوں کو یہ چھنڈا اٹھار شربت پیش کریں اور ان کو پلائیں تاکہ یہ گرمی سے دجات ملے اور یہ بہت ہی فیمس شربت ہے اور بہت سے لوگ اپنے گھروں میں یہ بناتے ہیں کیونکہ اس میں تربوز بھی شامل ہو جاتا ہے تو تربوز تو گرمی کا توڑ ہے اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑی ملت کر بچوں کو شربت بڑھوں کو بزرگوں کو سب کو پلائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اینڈ پہ آپ تھوڑا سا لال شربت گلاس کے اوپر ڈال کے ڈیکوریشن کر لیں اس کی تاکہ یہ اچھا لگے اور یقین کریں ہم اپنے لئے آسانیہ کریں اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ